ہمارے مہمان ہمیں جوائن ان کر چکے ہیں تو انہیں خوشتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبدالماجد بھٹی صاحب ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم بھٹی صاحب and welcome to the show جی والیکم اسلام صغیرہ اور بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب آپ کا بھی کافی دن بعد ایک مشیر صاحب سے ساتھ ہونے جاری ہے ویلکل جی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن ان کیا ہے پاکستان کے انہذا سینئر سپورٹس جرنلسٹ وحید خان صاحب صاحب اسلام علیکم and welcome to the show السلام صغیرہ بھٹی صاحب بھٹی صاحب ایکسپیکٹیشنز تھی یسی سی کی میٹنگ ہوگی ہمیں پتا چلے گا ایونچلی کہ اونت کس کروٹ بیٹھا چیمپینز ٹروفی ہوگی نہیں ہوگی انڈیا آئے گا نہیں آئے گا وہ کسی نے ذکری نہیں کیا اس بات کا دیکھیں یہی حیرت کی بات ہے کہ کل سے جتنی بھی خبریں چلی ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے سورسز سے خبریں آ رہی ہیں آئی سی سی ابھی اس معاملے پہ خاموش ہے اور جو سب سے امپورڈنٹ بات امپورڈنٹ بات تھی ٹورنمنٹ کا شدول ابھی تک فائنل اگر ہوا بھی ہے تو اناؤنس نہیں ہوا کیونکہ اب تو تین مہینے رہ گئے اور پی سی بی نے ڈیڈ لائن دے دی کہ اکسیس دسمبر تک سارا جو تعمیراتی کام ہے وہ مکمل ہو جائے گا لیکن جو پچھلے ویک جو تھوڑی بہت ڈیولیپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بی سی سی آئی نے پاکستان کرکٹ بورٹ سے رابطہ کیا ان سے کہا کہ اگر آپ ہمیں ملٹیپل ویزا دے دیں اور چارٹ ایک سرائٹس دے دیں تو پھر ہم بھارت میں دلی امرت سر چندگر کسی ایک دکھا پر اپنی ٹیم کو پھیراتے ہیں اس کے بعد ٹیم میچ والے دن صبح آ جائے گی لاہور اور اس کے بعد رات کو واپس چلے جائے گی تو پاکستان نے ان دونوں باتوں کو مان لیا ایک اور جو انہوں نے ان کے براڈکاسٹر جو ہیں انڈین براڈکاسٹر ہیں جو کہ آئی سی جی کہ انہوں نے کہا کہ بھارت اور نیزرین کا جو مہت ہے وہ لاہور سے پنڈی شفٹ کر دیا جائے تاکہ تھوڑا سا فلیور چینج ہو کراؤڈ ڈیفرنٹ ہو گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہو تو پاکستان میں کا چلے سو بسم اللہ آپ آئے تو سری ہم آپ کی یہ تجمیز بھی ماننا ہے یہ ساری ٹیلی فونک کانورسیشن بھی ہوئی اور پی سی بھی نے ای میل بھی ایکسینگ کیے بی سی سی آئے کے ساتھ لیکن ابھی تک شرفیس پہ پوچھ بھی نہیں ہے اوفیشل ہم نہ پی سی بھی کی طرف سے سننا ہے صرف یہ سننا ہے کہ ٹورنمنٹ ایس پر شیڈول ہے ہائیبریڈ موڈل نہیں ہوگا پاکستان میں ٹورنمنٹ ہوگا لیکن بی سی سی آئے کی طرف سے جو خاموشی ہے وہ بہت سارے سوالات کو جنم دے گیے وحید خان صاحب ابھی بھٹی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی تک کچھ بازابطہ طور پر یا سرکاری طور پر سامنے نہیں آ رہا ہے اور جو خبریں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سورسز سے آ رہی ہیں سامنے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ زیادہ پریشانی ہے یا بیچانی ہے کیونکہ ہم دوہزار کی دہائی کو دیکھتے ہیں اس وقت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے رہا آج بھی وہی حالات ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس میں کچھ واضح طور پر بازابطہ طور پر بی سی سی آئی کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں جیسے بھٹی صاحب نے ایک سٹوری بھی کی تھی اس کو بازابطہ طور پر کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے میں سب سے پیسے سب کو سلام بھٹی صاحب کو بھی اور صدیرہ رہا بھی میں سمجھتا ہوں انڈیا نہیں آئے گی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ انڈیا آنے والی ہے اور ان کو پتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کے بارے پتا ہے یہ انٹرنلی آئی تھنگ اس کا سوچ ہو چکی چیز ہیں کہ کیا مطلب بیک اپ رکھنا ہے اور یہ وہ اور آئی تنگ یہ جو آئی سی جی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں مطلب انہوں نے بتایا نہیں لیکن سب سے زیادہ یہی ڈسکسشن ہوا ہے کہ آلٹرنیٹ کیا کریں گے اب انڈیا میں حالات جو ہیں اس وقت جو ان کے گورنمنٹ ہے اور جو وہاں پر جو سنٹیمنٹ ہے ایک پاکستان کے خلاف جنرلی جو پیدا کیا گیا ہے اس ماحول میں مجھے لگتا ہے کہ بی سی سی آئی یا انڈین گورنمنٹ جو ہیں وہ یہ ڈسکشن لے پائی گی کہ ہم انڈیا کو بیچتے ہیں دوسری بات رہی ہے کہ ضرور پاکستان نے یہ پروپوزل دیا ہوگا کہ آپ مطلب دیلی میں ہیں یا کئی اور کیمپ لگا لیں اور دن میں آکے ہیں میچ کل لیں بیس مجھتا ہوں کہ دیکھیں جی اگر یہ ہی آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ نہ کر رہے ہیں اگر اتنا ہی بیک ورڈ بینڈ کرنا ہے آپ نے ہر چیز کے اوپر تو پھر آپ نہ کر رہے ہیں چیمپنز ٹوفی پر آپ بول دے آئی سی سی سے کہ بھائی آپ ہمارے پیسے جیسے آپ جتنے شہر وہ آپ دیلیا کرو ہم آکے کل لیں گے چیمپنز ٹوفی ختم ہوئی بات لیکن آپ ایک ٹورنمنٹ کی جو ایک ساکھ ہے اس کو آپ اس طرح سے بھی خراب کر سکتے انڈیا کو یہاں آکے کھیلنے میں پراؤگلم ہے کیا مطلب پولٹیکل ہے سارا سیکیورٹی تو کوئی ایشو نہیں ہے سیکیورٹی تو ٹیم میں آکے کھیل رہی ہیں آپ پر ساری جیسے بھی ہمارے ملت میں آلات ہے جو بھی ہے لیکن اسمت بینگلرڈ کی سیریز بھی چل رہی ہے مطلب ایک وقت میں دو دو سیریز سائیمنٹلسٹی چلی ہیں یہاں ایشو سیکیورٹی کا نہیں ہے یہاں ایشو پولٹیکل ہے کوٹلی تو پولٹیکل ہی اگر انڈیا نہیں تیار ہے بھٹی صاحب یہ جو حالات جس طرح سامنے آ رہے ہیں جس طرح وید صاحب نے یہ بات کی ہے ایشو کب کے دوران سب سے زیادہ پاکستان being the host پاکستان نے سفر کیا تھا with all this traveling fatigue and everything اب جس طرح یہ چیزیں unfold ہو رہی ہیں جیشاہ sitting at the ICC helm اور سب سے پہلا ان کے لیے decision ہی یہی ہوگا جو کہ ایک major decision ہوگا کیا ان کی credibility پہ hit out نہیں کرے گی یہ بات کہ اب وہ as ICC representative دیکھیں گے not as BCCI representative کیا ان کے لیے یہ important ہی ہوگا کہ وہ world cricket کو balance out کر سکے صغیرہ وحید خان میرا حال میں میری بات سے اتفاہ کریں گے کہ ICC میں جو president کی post ہے وہ اتنی powers نہیں ہیں وہ basically ceremonial post ہے سارے جو powers ہیں ICC میں وہ ان کے CEO کے پاس ہوتے ہیں یا پھر جو ICC board of directors ہوتے ہیں وہ decision میں سے پہلے دنوں جو انگلیش cricket board کے chairman آئے سے ملتان میں وہ تو اس قسم کا اشارہ دے کر گئے کہ شاید hybrid model کے تحت champion trophy ہوگی جی اچھا میں پچھلے مہینے دبائی میں تھا تو جس دن پاکستان اور سری لنکا کا women's match تھا شارجہ میں تو ایک ICC کے official سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی کیا champion trophy ایس پر شیڈول پاکستان ہوگی تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ یہ جواب دیں کہ آپ کے کیا ground مکمل طور پر تیار ہو جائیں گے champion trophy کے لیے اچھا میں چونکہ شور نہیں تھا اس لیے میں نے ان سے بحث کرنا مناسب میں سنجھا پھر میں نے جو emirates cricket board ہیں ان کے ایک official سے پوچھا میں نے کہا کہ کیا آپ کو اگر ICC offer کرتا ہے کہ کچھ match host کر لیں champion trophy کے تو آپ لوگ تیار ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی یہ جو women's t21 cup چل رہا ہے اس وقت وہ tournament چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک دو ہفتے کے notice پہ match host کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس تین ground ہیں international matches کے لیے اگر ICC رابطہ کرتا ہے یا بھارتی cricket board پاکستان کو منہ کرتا اور پاکستان ہم سے request کرتا ہے تو ہم تو ایک دو ہفتے کے notice پر بھی match کرانے کے لیے تیار ہیں تو back door پہ تو اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں لیکن ابھی تک کی طرف سے official بات نہ آنا کل کا جو میڈیا ریلیز تھا اس میں تو champion trophy کے لیے ایک لائن بھی نہیں لکھی گئی تو دیکھیں خدشات تو ہیں لیکن اب پتہ نہیں PCB بہت زیادہ confident ہے لیکن دوسری طرف لوگ اتنے ہی زیادہ confident انداز میں کہہ رہے کہ جیسا وحید خان ابھی کہہ رہے تھے کہ tournament پاکستان میں انڈیا کے matches نہیں ہوں کہ ظاہر ہے ان کا جو پورا بیانیا ہے بی جے بی کا وہ تو anti-pakistانی ہے تو کس طرح ان کو قائل کریں گے لیکن ابھی جو جے شنکر صاحب آئے تھے اسلامباد میں conference میں وہ بھی دو دن اسلامباد میں رہتے ہیں میرا خیال میں security تو کوئی issue ہے نہیں اب اگر آپ نہیں کھیلنا چاہتے تو پھر آپ کے پاس لاکھوں بہانے اچھا وحید خان صاحب جیسے ابھی بھٹی صاحب ذکر کر رہے ہیں شاید کوئی پاکستان کے عہددار ہوں گے پی سی بی کے وہ ایمیریٹس cricket board میں بھی ہوں وہ ان سے ہو سکتا بھٹی صاحب کی ملاقات ہو گئی ہو وہاں پر تو آپ کو لگتا ہے جو icc کی طرف سے جو icc کے ایک نمائندے سے ملاقات کا حوالہ دیا ہے بھٹی صاحب نے کہ کیا آپ کے stadiums جو ہیں یہ تیار ہو جائیں گے اس وقت تک تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں پھر اس طرف جا رہی ہیں جو کہ پاکستان نہیں چاہتا سٹیڈیم تو بلکل تیار ہوں گے وہ ابھی اتنے بھی بیوکوف نہیں ہے بھائی پاکستان کے بڑھوالے ہیں محسن نفی صاحب کیوں کو نہ پتا ہو کہ کیا شیڈیول ہے کب تک سٹیڈیم ہو جائیں گے اس قابل کر دیا جائیں گے سٹیڈیم تینوں کے چیمپنس طریقے کی میچز ہوں گے دیکھیں میر ہے تو اسیسمنٹ جو ہے میں غلط بھی میں نہیں کہہ رہا کہ میں بلکل 100% آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں لیکن مجھے پولٹیکل روائیمنٹ لگتا نہیں ہے ایسا کہ اس وقت انڈیا آئے گا کھلنے کے لیے تو اس کا جو دوسرا ایک option ہے وہی ہے جیسا عشق اپ میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کیسے بلتے ہیں یا تو اپنے انڈیا میں میچز کھیلے یا پھر وہ یو ہی میں اپنے میچز کھیلے ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہے اس میں ایک issue جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ کہ پاکستان PCB ایک چیز سے بڑا بزد ہے کہ final ہر صورت میں لاہور میں ہوگا چاہے وہ کیسے بولتے ہیں انڈیا پاکستان میں اپنے گروپ میچز کھیلے نہ کھیلیں لیکن پاکستان is insistent PCB is insistent کہ جی final تو آپ لاہور میں کرائیں گے چاہے انڈیا qualify کرے یا نہ کرے گا تو آپ کے کھیلے گا یا ہم پر semi final بھی آپ کی کھیلے گا تو مسئلہ ہے semi final بلکہ آپ کھیل سکتے ہیں ایک ui میں لیکن final کے لیے وہ insistent ہے which i think is very fair کیونکہ جب آپ یہ کورنمنٹ کرا رہے ہیں تو پھر host country کو پورا رائٹ ہونا چاہیے کہ پھر وہ final host کرے اپنے گھر پر چاہے کوئی بھی ٹیم ہو یہ بات یہ ہے کہ میں ایک بات بولوں یہ ایک مناغ بن کے رہ گیا ہے یہ ICC بھی ایک joke ہے اور یہ جو ان کو follow کرتے ہیں جو member boards ہیں یہ بھی ایک لطیفہ بن کے رہ گئے ہیں اس لئے کیونکہ دو ملک نہ تو world test championship final میں کھیلتے ہیں آپس میں کھیلتے ہیں وہ ہی bilateral series آپس میں کھیلتے نہیں ہیں پھر ہمیں بیوکو بنایا جاتا ہے کہ جی وہ ICC کے جو events ہیں اس میں پاریسن انڈیا کا سب سے پہلے میچ رکھ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کھیلیں اور پھر Asian cricket council کے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جی انڈیا پاریسن کے maximum میچز کرایا جائے ہیں تو یہ کیا مددہ 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 مجھے بتائیں اگر آپ ایک ملک کے ساتھ آپ کی relation اچھے نہیں ہے تو پولٹیکلی پھر ایک clear cut آپ کا ایک وہ ہونا چاہی ہے کہ ہم کسی سی وقت پاکستان سے نہیں کھلے گئے پاکستان تو منا نہیں کیا کھلنے سے پاکستان تو تیار ہے ہر وقت کے لیے ہم تو کھیلنے ہوں تیار ہے پاکستان تو ہر انڈیا بھی یہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے لیکن یہ مجھے یہ double standard سمجھ میں نہیں آتے بھائی کہ آپ مطلب ویسے کھیلنے کو تیار ہے نیوٹرل ونیوز پر انڈیا والے لیکن ویسے وہ پاکستان سے کھیلنے کو تیار نہیں ہے تو ای تینک کہیں نہ کہیں مجھے کمگر یہ چیز ہوتی ہے کہ PCP also now needs to you know take a very clear stance on this کیونکہ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے یہ کہنا کہ پاکستان کے بیگر چل جائے گی چیز ہے ایسے نہیں ہو سکتا ICC event جو ہے نا اس کا آدھے زیادہ جو income آتی وہ آتی ہے پاکستان انڈیا کے matches سے آتی ہے یہ آئی سیٹی بھی پتا ہے یہ براڈکاسٹرز بھی پتا ہے سب کو پتا ہی ہے تو تھوڑا سا پاکستان PCP کو بھی کہیں تو stand لینا پڑے گا آپ مطلب ہر وقت تو یہ نہیں ہوگا کہ مطلب انڈیا اب دیکھیں نا انڈیا کتا ہے انڈیا نے جو اگلی ورلڈ پیٹ ویٹ ونٹی کرا رکھا ہے وہ اس نے split کیا ہے سری لنکر کے لئے زیادہ تو کوئی issue ہی نہیں آئے گا پاکستان جائے سری لنکر میں کھل لے گا لیکن PCP needs to take a stand somewhere یہ مطلب یہ اور ہم کیوں مطلب یہاں سے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں یہاں سے بیٹھ کے اتنا مطلب میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کرکٹ فینز ہو مطلب پولٹیکل انیلسٹ ہو سپورٹس کے ہم خود مطلب میں ہوں اور بھی مطلب جو ہماری میڈیا کنگے ہم کیوں اتنا مطلب تاولے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا ہوا کیا ہوا انڈیا آئے گا نہیں آئے گا انڈیا شنکر اور اس کی بات ہوئی ہے ساکھڑار کی کرکٹ کے اوپر اگلے دن انڈیان فارن نسٹری کے اوفیشنل سٹوکسپین نے اس کو رات کر دیا کہ یہ ایسا تو کوئی بات ہی نہیں کرکٹ پہ کوئی بات ہی نہیں ہو مطلب why are we so desperate to play انڈیا بھائی میرا سوال یہ کہ ہم اتنا desperate کیوں ہیں بھائی یہ ICC کا headache ہے ICC کو آپ بولیں کہ بھائیا آپ نے دینے ٹورنیمنٹ تو انڈیا آئے گا کہل لے تو دے ماندھا جائے بھاڑ میں ہمیں نہیں کھلنا مطلب ہمیں نہیں کرنا پاکستان کیا فائدہ ہونے بلتو جی ایک ICC کا ایونٹ ہے اور پاکستان ہوسٹ کر بھی رہے تو یہ ہوسٹنگ رائٹس بھی ICC کی طرف سے سارے میمبر بورڈز نے ان رائٹس دیتے ہوئے سائن کیا تھا اگری کیا تھا کہ پاکستان ہوسٹ کرے گا چیمپنز ٹروفی کو اب اچانک سے اگر کوئی کہانی میں درس و در ٹویسٹ آتا ہے تو ICC should be responsible of that and ICC کو اس بات کی ذمہ داری لین چاہیے